مولانا پیر ظلفکار احمد نقشبندی آپ کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی کا اہم کردار ہے آپ نے انیس سو سٹھ سٹھ میں میٹرک جبکہ انیس سو اکتر میں پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس کیا انیس سو چھہتر میں الیکٹریکل انجیننگ میں بی ایس کیا اور لمس یونیورسٹی سے انیس سو اکاون میں ہیومن ریسورس منجمنٹ کورس مکمل کیا غیر نسابی سرگرمیوں میں آپ سکول میں سکاٹ جمناسٹک، گرکٹ، فوٹبال اور تیراکی کے ماہر رہے اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اب دینی تعلیم سے بھی مالا مال ہیں آپ حافظ قرآن بھی ہیں جبکہ دورہ حدیث کی اعزازی ڈکری جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے حاصل کی انیورسٹی سے انجیننگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ پاکستان کے ایک مشہور سنتی ادارے میں انجینئر کے عوضے پر فائز ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے جنرل مینجر بنے چالیس سال کی عمر میں اسی پوزیشن سے استیفہ دے کر اپنی زندگی کو دین کی تجدید اور اشاعت کی خاطر وقت کر دیا انیس سو تریاسی میں آپ کو حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کی جانب سے خلافت ملی آپ کی شادی حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی جن سے آپ کے دو صاحبزادے ہیں جن میں مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی اور مولانا پیر صف اللہ نقشبندی شامل ہیں آپ کی آواز میں قدرتی طور پر حلاوت پائی جاتی ہے آپ ناسیحانہ اور مشفکانہ انداز میں بات کرتے ہیں آپ کا انداز بیان شیری، پرکشش، پرعصر اور موقع محل کے مطابق ہوتا ہے آپ کے بیانات نصیحت بشکل وسیحت ہوا کرتے ہیں جو اصلاح و تربیت پر مشتمل ہوتے ہیں آپ کے بیان میں دین کا درد اور غم اتنا ہوتا ہے کہ بہت سے بیانات میں سامین رو پڑتے ہیں آپ کی شخصیت، انداز بیان اور سب سے بڑھ کر آپ کے درد بڑے الفاظ سن کر سامین کناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں آپ پر اتباع سنت کا اس قدر غلبہ رہتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل میں سنت کو پیشے نظر رکھتے ہیں آپ کی جاذبے نظر شخصیت کو ذکر اللہ کے انوارات نے کویا کوسرو تسنیم سے دھو دیا ہے آپ اب تک تقریباً ستر ممالک میں دین کی دعوت کا پیغام لے کر جا چکے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑا اور لاکھوں لوگوں کو سچی توبہ تائب ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ان ممالک میں سعودی عرب، سنگاپور، تھائیلینڈ، مصر، بھارت، ملیشیا، انڈونیشیا، نیپال، بنگلہ دش، سویڈن، آسٹریلیا، ڈینمارک، فرانس، امریکہ کی بائیس ریاستیں روس کی نو ریاستیں فن لینڈ، افغانستان، ترکی، ہنگری، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، نوروے اور ساؤت افریقہ کے علاوہ دوسرے ممالک شامل ہیں آپ اردو کے علاوہ عربی اور انگریزی میں بھی بیانات کرتے ہیں آپ کی شدید محبت الہی، کامل اتباع سنت اور شریعت پر استقامت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہزاروں علماء کرام اور طلبہ دین آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں آپ کو سننے والوں میں ایک بڑی تعداد بھارت سے تعلق رکھتی ہے بھارت کی رپورٹس کے مطابق دو حضرات اس سے پہلے گزرے ہیں جنہوں نے پورے بھارت پر استرات ڈالے ان میں ایک حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہیں اور اب مولانا پیر ظرفکار احمد نقشبندی ہیں جن کو اللہ نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلنے کا سبب بنایا ہے آپ متعلقین کو رسمی رواجی پیروں کی طرح صرف دعائیں ہی نہیں دیتے بلکہ ان کو تعلیم و تربیت علم و آقاہی حکمت و عرفان کی دولت سے بھی نوازتے ہیں آپ کے بیانات کی طرح آپ کی کتابیں بھی مقبول ہیں جن میں عشق الہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات حبیب تصوف و سلوک باعدب با نصیب مکتبات فقیر خطبات فقیر موت کی تیاری خواتین کے تربیتی بیانات نماز کے اسرار و رموس رہے سلامت تمہاری نصبت قرآن مجید کے عدبی اسرار و رموس حیاء و پاک دامنی سکون دل اور سکون خانہ اولاد کی تربیت خواتین اسلام کے کارنامے سوہ حرم شامل ہے آپ نے انیس سو چوراسی میں دار العلوم جھنگ قائم کیا جبکہ انیس سو چھاسی میں خواتین کے لیے جامعہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام کیا جس کی پرنسپل آپ کی اہلیا ہے جھنگ میں ایک بڑے منصوبے کی بنیاد رکھی جسے مہد الفقیر الاسلامی کا نام دیا گیا اس میں اس وقت درس نظامی تخصص الفقہ دار الرفتا مسجد اور دیگر شباجات قائم ہیں آس اکیڈمی کے نام سے لاہور میں ایک خالص دینی اور تربیتی ادارہ آپ کے خلیفہ مجاز مولانا شاہد عویس کی زیر نگرانی دینی اور تعلیمی خدمات انصر انجام دے رہا ہے اس کے علاوہ جامعہ آئیشہ اکیڈمی لاہور مدرسہ تعلیم الاسلام فیصل آباد جامعہ اصلاح البنات اسلام آباد مولانا پیز الفقار احمد نقشبندی کی زیر سرپرستی قائم ہیں مکتبت الفقیر کے نام سے انیس سو نینانوے میں کتب کی اشاعت کا ادارہ قائم کیا جس کے سیل سینٹر مختلف ممالک اور شہروں میں موجود ہیں جس سے لاکھوں کتابوں کی اشاعت ہو چکی ہے آپ نے پوری دنیا میں تقریباً ڈیڑھ سو خلفہ کرام کو اجازت اور خلافت کی ذمہ داری سوپی ہے آپ کے خلفہ میں آپ کے دونوں صاحبزادوں مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی اور مولانا پیر سیف اللہ نقشبندی کراچی سے مفتی ابو البابا شاہ منصور بھارت سے مولانا خلیل و رحمان سجاد نوانی کراچی سے مولانا شیخ ازر اقبال سوٹ افریقہ سے مولانا امام شامل لاہور سے مولانا ڈاکٹر شاہد عویس چکوال سے مولانا عبدالکدوس اور مظفراباد ازاد کشمیر سے مولانا مفتی غلام رسول شامل ہیں موسیقی موسیقی